اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو لرن ڈاٹ بی کی آجا میٹرک بائیلوجی چپٹر نمبر فیفٹین انہیریٹنز کی چند ڈیفرنٹ پاسپیپڑ میں سلی ہے گے چند کنسپچوال ایم سی کیو دیکھیں گے سب سے پہلے کوئیسٹن نمبر ون جینو ٹائپ آف البینو پرسنز ایز کیپٹل اے ٹو کیپٹل اے سمال اے کیپٹل اے سمال اے کیپٹل اے یا پھر ٹو سمال اے تو جینو ٹائپ جینو ٹائپ کیا ہوتی ہے البینو پرسنز کی البینو پرسنز ایسے پرسنز ہوتی ہیں جن میں البینزم عزیز ہوتی ہے ان میں میلین ایک پگمنٹ ہوتا ہے جو کہ شروع سے ہی نہیں ہوتا اور ان کی جو جینو ٹائپ ہوتی ہے وہ ہے ڈی آپشن سمال اے پاسپیپڑ میں بھی ایم سی کیوز آ چکا ہے ویڈی ایم پورٹر ایم سی کیوز زیادہ کنسپچوال نہیں ہے بلکل سیدھا سیدھا ہے ان میں جو انسا اگزیکٹ آپشن ہے وہ ہے بی آپشن جو الٹرنیٹی فارم ہے جین کی اسے ہم اللیل کہتے ہیں جبکہ جینو ٹائپ تو وہ ان سے نیوکل ٹائپ سیکونس ہوتا ہے اور فینو ٹائپ جو کہ کریکٹرٹکٹس شو ہوتی ہے جینو ٹائپ کی وجہ سے اور ٹریٹ ہم کہتے ہیں خصوصیت کو سو ان کویسٹر نمبر ٹو آور کریکٹر آپشن اس بی آپشن الیلز آر دی الٹرنیٹی فارم آف جینز کویسٹر نمبر تھری نمبر آف ہائیڈروجن بانڈز پیٹوین گوانین اینڈ سائٹوسین آرکال سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو ایڈنین تھامین گوانین سائٹوسین ہیں یہ نائٹروجن بیسیز ہیں اور ان کے درمیان ڈی این اے کے اندر ہوتے ہیں ہائیڈروجن بانڈز جو کہ دبل ہیلیکس کی وجہ ہوتے ہیں ڈی این اے کی اور گوانین اور سایٹوسین کے درمیان کتنے ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں 2, 3, 4, 5 تو گوانین اور سایٹوسین کے درمیان 3 ہائیڈروجن بانڈز ہوتے ہیں جبکہ ایرڈنین اور تھامین کے درمیان ہوتے ہیں 2 ہائیڈروجن بانڈز ایک سیمپل سائم سیکیوز ہے لیکن very important ہے یہ تھوڑا کنفیوزنگ ایم سی کیوز ہے کہ نیوکلیس کے اندر جو جین ہوتی ہیں وہ کہاں پڑھتی ہیں کروموسوم پر پروٹین پر نیوکلیٹ پر دی این اے پر اصل میں ہم یہ پراسیس ہوتا ہے ڈیویئن کا جو کہ ہم نے کی ہوئی ہے جبکہ نیوکلیس کے اندر ہی کروموسوم ہوتے ہیں کروموس نیوکلیس کے اندر ہی دی این اے اور جین یہ ساڑھے ایک چیز کے اندر ہے دی این اے پر سابتا ہے لیکن ہم نے ڈیویئن کی ہے کہ سب سے پہلے آتا ہے نیوکلیولیس اس کے اندر ہوتے ہیں کروموسوم کروموسوم کے اندر ہوتا ہے ڈی این اے اور ڈی این اے کی اوپر ہوتے ہیں جین اور ایک جین کے اندر جسرنٹ ٹائپ کے نیوکلیٹیٹ یہ ہے سیکوینس یہ ہے ڈوین جو کہ ہم نے کی ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا جین کہاں پر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں ڈین اے کے اوپر اگر وہ پوچھیں نیکلوٹیڈ کہاں پر ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جین کے اندر سو کروموسوم کے اندر ڈین اے اور ڈین اے کے اندر ہوتے ہیں لکیٹڈ جین دی is our correct option question number 4 question number 5 the genotype of wrinkled green seeds is capital r to small y capital r small y capital y small r یہ عجیب سی جین ہے two capital r two capital y small capital r small y جون سے wrinkled seed ہیں ایک ہوتے ہیں ڈونڈ seed ایک wrinkled seed جو رونڈ ہوتے ہیں وہ dominant ہوتے ہیں جو wrinkled ہوتے ہیں وہ recessive اس طرح سے seed کے دو کلل ہوتے ہیں ایک green ایک yellow یہ ہم peanut کی بات کر رہے ہیں جو ان سے ہوتے ہیں جو منڈل نے یوز کیا تھا پی پلانٹ تو جو green ہوتے ہیں یہ recessive ہوتا ہے جبکہ yellow dominant تو wrinkled green seed ہے اس کے جینوٹائپ ہوگی two small r two small y کیونکہ wrinkled کو ہم شروع کرتے ہیں small r سے اور green کو small y سے so these are our correct option in question number 5 question number 6 how many genotypes are possible for allele a and a ان کے کتنے genotype possible ہیں یہ آپس میں مل کر کتنے type کے gamete بنا سکتے ہیں two three four seven تو آپ ان کو ملا کر دیکھنے ایک ہو سکتے ہیں double a small a دو تو یہ ہوگے capital a small a small a capital a total four genotype ہیں جو کہ ان کی possible ہیں so c is our correct option in question number 6 question number 7 complete dominant تھا جو wrinkle seed تھا وہ completely recessive dominant ہے یہ بھی dominant ہے تو ایسے relationship کو بھی پیر کرے گی اس یم سی کیوز میں یوراسیل کی جگہ کچھ اڑھوں چاہیے تھا کیونکہ ایڈرین یوراسیل کے ساتھ بھی پیر کرتی ہے thiamine کے ساتھ بھی انہیں چاہیے تھا کہ ادھر یوراسیل thiamine یا پھر ایک ای آپشن ہوتا جس میں بو ای این ڈی سو آپ کو بتا دوں کہ ایڈرین پیر کرتی ہے یوراسیل کے ساتھ بھی اور thiamine کے ساتھ بھی جبکہ گوانین اور سیٹوسین یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے پیر کرتے ہیں our correct option in question number 8 is both a ڈی question number 9 which of the flowing is not present in dna thiamine یوراسیل گوانین سیٹوسین یہ فورس بیسید ہے انہیں سے ایک ایسی بیس ہے جو کہ ڈی ای ای میں نہیں بلکہ آرین میں پائی جاتی ہے اور ایک ایسی ہے جو کہ آرین میں نہیں صرف اور صرف ڈی ای ای میں پائی جاتی ہے تو thiamine اور یوراسیل یہ دو بیسید ہیں انہیں میں سے جو ان سے یوراسیل ہے یہ آرین میں پائی جاتی ہے ڈی ای میں نہیں جبکہ جو ان سے تھامین ہے یہ ڈی این اے میں پائی جاتی ہے آر این اے میں نہیں انہوں نے پوچھا ان میں سے کون سی ہے جو کہ ڈی این اے میں نہیں پائی جاتی تو وہ ہے بی آپشن یوریسل کوئیسن نمبر ٹین ان ہیومن باڈی سیلز نمبر آف کروموسومز اور فورٹی سکس نائنٹی ٹو تھلٹین توونٹی تھری باڈی سیلز اور دوسری ہوتے ہیں ہیومن میں جرم سیلز دونوں میں نمبر آف کروموسومز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اگر وہ پوچھے باڈی سیلز تو باڈی سیلز میں نمبر آف کروموسومز ہوتے ہیں فورٹی سکس لیکن اگر وہ پوچھ لے پیرز آف کروموسوم تو وہ پھر آنا تھا ٹونٹی تھری پیر لیکن اس نے پوچھے نمبر آف کروموسومز کتنے تھا وہ ہے فورٹی سکس اگر وہ پوچھتا جرم سیلز میں کتنے تھے جو کہ ہماری ڈی پروڈکشن میں کام کرتے ہیں تو وہ ہونے تھے ٹونٹی تھری لیکن اس نے پوچھا ہے باڈی سیلز میں کتنے نمبر آف کرومسوم میں تھے وہ ہوتے ہیں اے آپشن فورٹی سکس اے ایز آور کریکٹر آپشن سٹوڈنٹس ہوبی بیسٹ اف لک اللہ حافظ سبکرائیب میں چینل لن ڈاٹ پی کے ٹو کیپ ان کنٹینکٹ فار مور ویڈیوز آباؤٹ میٹرک ایف ایسی انٹی ٹیسٹ اللہ حافظ ہواپ واردی بیسٹ